پولیس بھاگو پولیس نہیں بھائی ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ پولیز کی پولیز یعنی پولی کی جمع پولیز not پولیس اچھا بھائی پولی ایسی کیا چیز ہے پولی ایسی چیز ہے کہ جس کو اگر کہیں سے ٹانگ دیا جائے اور اگر میں چاہوں کہ اس دس نیوٹن کے وزن کو اٹھا سکوں جو کہ تھوڑا سا ٹیڑا میڑا ہے تو اس دس نیوٹن کے وزن کو اگر مجھے اٹھانا ہو تو دوسری رسی اس کی یہاں سے لٹک رہی ہوتی ہے گویا مجھے فورس اس طرف لگانا پڑے گی تاکہ میں اس وزن کو یہاں اوپر اٹھا سکوں تو بھائیہ بات یہ ہے کہ اگر میں اس وزن کو دسٹنس ڈی تک اٹھانا چاہ رہا ہوں تو مجھے اس سائٹ پہ فورس جو لگانی پڑے گی وہ بھی دسٹنس ڈی کے لئے ہی لگانی پڑے گی کیوں؟ کیونکہ یہاں جو میں ورک کرنا چاہ رہا ہوں وہ ورک ہے دس نیوٹن کی فورس ضرب فاصلہ ڈی یعنی ایف انٹو ڈی تو یہاں بھی جو مجھے ورک کرنا ہوگا وہ اتنا ہی کرنا ہوگا ایف انٹو ڈی جہاں ایف ہوگا دس نیوٹن کیونکہ میں دسٹنس ڈی ہی اس کو اٹھانا چاہ رہا ہوں تو اس چیز کو اگر مکینیکل ایڈوانٹیج کہا جائے جو کہ کہا جاتا ہے تو یہ مکینیکل ایڈوانٹیج کہتا ہے کہ بھائی یہ جو آوٹپٹ آپ چاہ رہے ہیں کہ مطلب جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لئے آپ کو فورس لگانی ہوگی یعنی اس سائٹ پہ آپ کو کتنی فورس لگانی ہے دس نیوٹن کی آپ کو فورس لگانی ہے تو اس دس نیوٹن کی فورس کے آوٹپٹ یعنی قوت کا آوٹپٹ اگر دس نیوٹن چاہیے تو اس کے لئے ابھی آپ کو کتنی فورس لگانی پڑ رہی ہے یہ آپ کو وہی دس نیوٹن ہی لگانی پڑ رہی ہے گویا میکینیکل ایڈوانٹیج آپ کا یہاں کتنا ہوا یہ ہوا ایک تو میکینیکل ایڈوانٹیج ہوتا ہے آوٹپٹ فورس یعنی آوٹپٹ اوت بٹا انپٹ اوت جتنا انپٹ آپ دے رہے ہیں اس میں سے کتنا آوٹپٹ آپ نکال پا رہے ہیں ایک کا مطلب یہ ہے کہ اگر دس نیوٹن کا آوٹپٹ آپ کو چاہیے تو دس نیوٹن ہی آپ کو لگانے پڑ رہے ہیں تو کیا پولیز کے حوالے سے کوئی ایسی صورتحال ہے جہاں ہمارے میکینیکل ایڈوانٹیج زیادہ ہو بالکل ہو سکتا ہے اگر ہمارے پاس ایک نہیں دو پولیز ہو تو فورس تو آپ کو یہاں لگانی ہے اور اس کے لیے جو آپ کو لفٹ کرنا ہے وہ آبجیکٹ یا وہ شئے اس پولی سے اس پولی تک جاتی ہے اور یہ پولی یہ آپ نے کہیں فکس کیا ہوا ہے مثال کے طور پر اور اس نیلے والے پولی سے اب آپ اگر اپنا وزن ٹانگ دیں تو فرض کیجئے وہی دس نیوٹن کا وزن میں لے رہا ہوں اور اس کو میں اسی ڈسٹنس ڈی پہ اگر میں نیچے کھینچنا چاہ رہا ہوں تو اب یہ دیکھئے گا کہ ڈسٹنس ڈی تک نیچے کھینچنے کے لیے اس پولی کو اوپر کرنا پڑے گا کتنا اوپر کرنا پڑے گا آدھا آدھا ڈی ہو جائے گا یعنی آدھا ڈی ادھر اور آدھا ڈی ادھر اب فرض کیجئے کہ اگر یہاں پہ میں کچھ قدریں دے دوں تو شاید زیادہ بہتر آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ بھائی یہاں میں فورس لگانے چاہ رہا ہوں جس کے ذریعے میں دو میٹر اس پولی کو نیچے کھینچنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں دو میٹر نیچے تک اس والی رسی کو کھینچ رہا ہوں ایسا کرنے سے ہوگا کیا کہ یہ والی رسی اوپر جائے گی ایک میٹر اور یہ والی رسی بھی ایک میٹر اوپر جائے گی یعنی جو میں آوٹپٹ پہ کام چاہ رہا ہوں وہ چاہ رہا ہوں دس نیوٹن کو کھل ایک میٹر اگر میں اوپر کھینچوں تو مجھے یہاں پہ ایک آوٹپٹ مل رہا ہے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہے دس نیوٹن ضرب ایک میٹر گویا ورک آوٹپٹ میرا ہوا دس جولز کا اور اس آوٹپٹ کے لیے مجھے انپوٹ کتنا دینا پڑ رہا ہے ورک ان مجھے دینا پڑ رہا ہے ایف کا اور فاصلہ تیہ ہو رہا ہے دو میٹرز کا تو یعنی ورک ان مجھے کتنا دینا پڑے گا وہی دس جولز مجھے دینا ہوگا جس کے لیے مجھے فورس کتنی لگانی پڑے گی دس بٹا دو پانچ نیوٹن کی فورس لگانی پڑے گی جس کو میں ایف آئے اگر کہوں گویا جو میرا مکینیکل ایڈوانٹیج ہے جس میں ایف آؤٹ میرا یہ تھا آوٹپٹ فورس دس نیوٹن کی تھی اس کے لیے مجھے پانچ نیوٹن لگانا پڑ رہا ہے یعنی اب میرا مکینیکل ایڈوانٹیج ہوا ٹو دو گناہ مکینیکل ایڈوانٹیج ہوا کہ میں آدھے کام میں ڈبل ریزلٹ نکال لیتا ہوں